دیکھیں جی یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ غیر ملکی سازشتے آئی تھی اور آج ایام ہو چکا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے اور پاکستان کے جو مفادات ہیں عوام کے ان کے خلاف آئی ہے اور جس طرح سے آگے انہوں نے یک دم چیزوں کو بڑھایا پاکستان کے شریف شہریوں کے ساتھ زیادتیاں شروع کی اور ایک بدماشی کا کلچر مطارف کرایا گیا جیسے کہ پاکستان میں کوئی انڈر ورلڈ چاہ رہا ہے ایسے لوگ گورنمنٹ میں لائے گئے کہ جنہوں نے صبح جیلوں میں ہونا تھا شام کو ان کو گورنمنٹ میں بٹھا دیا گیا اور پوری دنیا میں ہماری جگہنس آئی ہوئی آج آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حکومت صرف اور صرف امریکہ کے اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے پہ آئی ہے انہوں نے سانٹر پہ ریٹ بڑھا دیا پیٹرول اور ڈیزل کا اور اس کے علاوہ بجلی بڑھا دی اور ہر چیز جو ہے وہ دو سو سے تین سو گناہ بڑھ گئی ہے اب جو ہمارے غریب لوگ ہیں یہاں پہ انڈسٹری چاہ رہی تھی وہ ساری ختم ہونے جا رہی ہے تقریباً آدھی انڈسٹری فیصلہ باب میں بند ہو چکی ہے اگر ہم غریب کا روزگار چھین کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی پہ لے جائیں گے تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ حقیقی ازادی کے ساتھ عمران خان کے نعرے کے ساتھ چلنا ہے پاکستان کو آپ نے اگر مضبوط کرنا ہے تو ان لوگوں سے ہمیں فوری طور پر چھٹکا رہا چاہیے یہاں پر نیا الیکشن انانس ہو کیونکہ جو اسمبلیاں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں وہ کرپٹ ہو چکی ہیں وہاں پہ جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں وہ بگ چکے ہیں اور ان کے دم چلے بن چکے ہیں وہ پاکستان میں ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری ازادی کے خلاف ہے اس لیے ان اسمبلیوں کو توڑ کر فوری طور پر یہاں پر جو ایک نئی سائنس لڑائی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے اور عام جو حقیقی نمائندیں ان کو اسمبلیوں میں لائے جائے تاکہ ہم پاکستان کی بقا کے لیے جو اگلی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر کے جا سکے حکومت اور اس کے ادھادی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار عمران خانہ سابقا حکومت ہے اس کے بارے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں دی یہ تو اب پوری عوام جان چکے ہیں کہ عمران خان نے چیزیں ایک جگہ پہ تیس جون تک روک دی تھی اور اس نے کہا تھا جس طرح سے ہمارے لوگ ٹیکس میں اضافہ کریں گے ہم لوگوں کو وہی ٹیکس ریٹرن کریں گے سبسیڈی دیں گے ان کی ایک بھی بات جو ہے وہ منطق ٹھیک نہیں کیونکہ وہ لوگ خرید و فروک کے ماہر ہیں جرائم پیشہ لوگ ہیں اس میں ایک زرداری ہے اس کا بیٹا ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ ماہ سے جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں آپ پچاس رکنی وفض لے کے پوری دنیا میں دندرناتہ پھر رہے ہیں اس نے پاکستان کی دبارہ خبر نہیں لی کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعث شرم ہیں پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا جو امیج گیا ہے وہ ان چوروں ڈاکھوں کی وجہ سے بہت غلط گیا ہے عمران خان کل بھی پاکستان کا تھا آج بھی ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے پاکستان کی بقا کی زمانی چیکھیں جی راجہ ریاض جو ہے اس نے جو بھی کیا ہے وہ زیادتی کی ہے اگر اس نے پی ٹی آئی اس کو اچھی نہیں لگتی ہماری سیٹ واپس کر دے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو اپنے کمرے تک بلا سکتے ہیں اس آدمی وہ غدار ہے وہ غدار ابن غدار ہے اور جب وہ عوام میں آئے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگ لوٹے لے کے اس کو ڈونڈ رہے ہیں کہ اس کو ہم لوٹوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور اس کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا اس نے پاکستان تحریک انصاف کا منڈٹ ہمارے ووٹر سپورٹر کرنے جو دن رات ایک کر کے اس کو جتوایا تھا وہ بیچا ہے اور اس کی اس کو سزا اس دنیا میں انشاءاللہ تعالی ملے گی ملے گی ملے گی ضرور شکریہ سر شکریہ